اسلام علیکم آج ہم لو ریزسٹنس اور ہائی ریزسٹنس کو میئر کرنے کے ٹیکنیکز کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے لو ریزسٹنس میئرمنٹ کی طرف آتے ہیں لو ریزسٹنس میئرمنٹ پہ جانے سے پہلے ہم لو ریزسٹنس ڈیوائسز جو ہوتی ہیں اس کا تھوڑا سا اوورویو دیکھ لیتے ہیں یہ ایک لو ریزسٹر دکھایا گیا ہے جس کی ریزسٹنس بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہے تو اس کے چار ٹرمینلز ہوتے ہیں دو جو ایکسٹریم پہ ہیں وہ کرنٹ ٹرمینل کہلاتے ہیں اور جو ان بیٹوین کرنٹ ٹرمینلز ہیں وہ پوٹینشل ٹرمینلز کہلاتے ہیں کرنٹ ٹرمینل جو ہیں یہ تھوڑے سے بڑے ٹرمینل دکھایا گئے ہیں تو اگر ایسے لیڈز ہوں جو زیادہ کرنٹ کیری کر رہے ہوں تو ان کو ان ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا گیا اور اگر کرنٹ مایکرو ایمپیئر میں ہو مطلب ایسے لیڈز ہوں جو مایکرو ایمپیئر یا میلی ایمپیئر کی رینج میں کرنٹ کیری کر رہے ہوں تو وہ پوٹینشل ٹرمینلز کے ساتھ کنیکٹ کیے جاتے ہیں تو جو ریزسٹنس ہوتی ہے لو ریزسٹرز کی وہ اصل میں ان پوٹینشل ٹرمینلز کی درمیان ہوتی ہے تو اگر ہم اس کی ریزسٹنس میئر کریں گے تو ہم ان کی جو پوٹینشل ٹرمینلز ہیں ان کے ساتھ جو میئرمنٹ ڈیوائسز ہیں یا میئرنگ ڈیوائسز ہیں وہ ان کو ہم پوٹینشل ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو جو پہلا میترد ہم پڑھیں گے وہ ہے کیلون بریج کا کیلون بریج ہمارے پاس ایک ویڈ سٹون بریج کی طرح ہی ہے ایک بریج ہے جو لو ریزسٹنس کو میئر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کا جو سرکٹ ڈائیگرام ہے وہ بھی ویڈ سٹون بریج کی طرح ہی ہے اس میں صرف ڈیفرنس یہ ہے کہ یہاں پہ ایڈیشنل جو پی سمال پی اور سمال آر والے ریزسٹنس آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ لگائے گئے ہیں اور اس میں ایک بات یہ ہے امپورٹنٹ کے جو پی بائی آر ان دونوں کی ریشو ہے جو کیپٹل پی اور کیپٹل آر ریزسٹرز ہیں ان کی جو ریشو ہوگی وہی ریشو ان کی ہوگی مطلب اگر یہ ٹین بائی ففٹین ہے تو یہ بھی یا ٹین بائی ففٹین ہوں گے یا ہنڈرڈ بائی ون ففٹی ہوں گے ریشو ان دونوں کے درمیان کیا ہوگا سیم ہوگا اور یہ ریشو اس لیے سیم ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو وائے والا پات بن رہا ہے اگر اس کی وجہ سے کچھ ایرر کے چانسز ہو تو یہ ریشو سیم رکھنے سے یہ ایرر جو ہے وہ الیمنیٹ ہو جاتا ہے اب جس طرح ہم نے ویڈ سٹون بریج میں دیکھا تھا کہ جیسے ہی ہمارے پاس بریج بیلنس ہو جاتا ہے تو یہ جو گلوالو میٹر ہے اس کے اکراس کوئی کرنٹ نہیں گزرتا اور یہاں پہ جو والٹیج ہیں وی جی وہ کیا ہو جاتا ہے زیرو ہو جاتا ہے تو ہم اس کنڈیشن کو بیلنس کنڈیشن کہتے ہیں اب جب بریج بیلنس کنڈیشن میں ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کرنٹ آئی ون ہے یہ پی میں سے بھی گزر رہا ہے اور یہی کرنٹ آئی ون آر میں سے بھی گزر رہا ہے کیونکہ اس بات پہ کرنٹ کی فلو جو ہے وہ زیرو ہے اب آتے ہیں دوسرے لیکس کی طرف تو یہاں پہ آئی کرنٹ جو ہے وہ کیو میں فلو کر رہا ہے اور وہ اے پہ سپلٹ ہو رہا ہے پوائنٹ اے پہ یہ کیا ہو رہا ہے سپلٹ ہو رہا ہے دو کرنٹ میں ایک یہاں پہ وائی والا جو پاتھ ہے اس پہ کرنٹ آرہا ہے آئی مائنس آئی ٹو مطلب آئی ٹو اس پاتھ میں سے گزر رہا ہے تو یہ ٹوٹل کرنٹ آئے تھا تو یہاں پہ آئے مائنس آئی ٹو کرنٹ فلو کرے گا اسی طرف یہ سمال پی اور سمال آر میں سے آئی ٹو گزرے گا اور یہ کرنٹ اور یہ والا کرنٹ اس پوائنٹ بی پہ دوبارہ کمبائن ہو رہے ہیں تو اس میں سے جو کرنٹ فلو کر رہا ہے وہ وہی کرنٹ ہے جو کیوں میں سے فلو کر رہا تھا اب جو ہمارے پاس یہ بریج بیلنس ہو گیا تو بیلنس کنڈیشن میں چونکہ یہاں پہ وی جی ہمارے پاس کیا ہے زیرو ہے تو اس کنڈیشن میں یہ والا پوٹنچل جو ہے مطلب اس پوائنٹ کا پوٹنچل اور اس پوائنٹ کا پوٹنچل سیم ہوگا تو ہمارے پاس اس لگ کا پوٹنچل ہے آئی ون آر یہ آئی ون آر ایکول ہوگا اس لگ کے پوٹنچل مطلب جو آر کے اکراسڈراب ہیں اور جو ایس کے اکراسڈراب ہیں ان دونوں کے سم کا ایکول ہوگا تو اس سے ہم ایک ایکویشن بنا لیتے ہیں i1r is equal to i2 small r plus is یہ i2 small r اس small r کے across drop ہیں اور is اس resistor کے across drop ہیں اور یہ جو i1r ہے یہ اس لیک کا drop ہے تو اس لیک کا drop equal ہو گیا اس لیک کے drop ہے تو اس کو ہم اگر مزید simplify کریں تو is equal ہو جائے گا یہ i2r ہم دوسری سائیڈ پہ لے جائیں گے تو i1 capital r minus i2 small r اب is is equal to یہ r اگر ہم ان سے common لے لیں یہ جو capital r ہے یہ ہم common لے لیں تو یہاں پہ i1 رہ جائے گا اور یہ divide ہو جائے گا جو چیز ہم نے common لی ہے r تو یہ r پہ divide ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس i2 small r divided by capital r اسی طرح اگر ہم اپر لیک کی بات کرے تو i1p equal ہوگا iq plus i2 small p تو ہمارے پاس i1p is equal to i2 small p plus iq اس سے اگر ہم iq کی value نکالے تو یہ i1p minus i2 small p کے equal ہو جائے گا اور سیم اسی طرح جس طرح پچھلے case میں ہم نے کیا تھا یہ p اس سے common لے لیا تو یہاں پہ i1 minus i2 small p divided by capital p اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو equation 2 ہے اس کو equation 1 پہ divide کرتے ہیں تو iq divided by is is equal to p into i1 minus i2 small p divided by capital p اور یہاں پہ نیچے آگیا r into i1 minus i2 small r divided by capital r اب ہم نے چونکہ کہا تھا کہ یہ جو p by r ratio ہے capital p by capital r یہ equal ہوگا small p by small r کے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ small p divided by small r is equal to capital p divided by capital r اگر ہم p کو ایک سائیڈ پہ لے آئے تو یہ جو ہمارے پاس small p ہے یہ اس capital p کے division میں آ جائے گا اور یہ جو ہمارے پاس capital r ہے یہ اس small r کے division میں چلا جائے گا تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا small p divided by capital p is equal to small r divided by capital r تو یہ small p by capital p ratio equal ہے small r divided by capital r ratio کے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ جو division میں terms نظر آ رہی ہیں p slash capital p اور یہاں پہ یہ جو small r by capital r یہ دونوں سیم terms بن رہی ہیں تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ والا جو term ہے یہ i1 minus i2 small p divided by capital p اور نیچے جو i1 minus i2 small r divided by capital r یہ سیم terms بن جائیں گے اس condition کے وجہ سے تو یہ دونوں cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس وہی equation رہ جائے گی جو ہم wheat stone bridge کے لئے ہم نے derive کی تھی وہ تھی q s is equal to p divided by r تو یہاں پہ q is equal to s p divided by r یہ والا relation جو ہم نے wheat stone bridge میں بھی نکالا تھا یہ ہمارے پاس رہ جائے گا اب جو q ہے یہ ہمارے پاس وہ unknown low value کا resistor ہوگا جو جس کی resistance ہم measure کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو s ہے یہ standard low value کا resistor ہوگا جتنی value جتنے range کا یہ کیوں ہوگا اتنی ہی range کا range سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ s b ہمارے پاس ایک low value کا resistor ہوگا اور جو par ہے small p small r یہ سارے precision adjustable resistors ہیں ان resistance کی value ہم adjust کر کے bridge کو balance condition میں لا سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو low resistance کی value کا resistor ہوگا جو four terminal resistors ہم نے دیکھے تھے اس میں پچھلے والے slide میں تو ان کو connect کر کے kelvin bridge میں دکھایا گیا ہے یہاں پہ یہ جو q ہے یہ وہ four terminal resistor ہیں جس کی value ہم نے میر کرنی ہے اور s بھی وہی four terminal resistor ہے جو standard low value resistor ہوتا تھا تو یہ دونوں low value کے resistances ہوں گے اسی طرح rrp اور یہ rrp یوں capital rrp ہیں یہ سارے ہمارے پاس precision resistance لگا رہی گئے ہیں تو یہ kelvin bridge میں کیسے connect کرتے ہیں یہ connection آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو potential terminals ہیں دونوں resistances کے یہ connect کیے گئے ہیں اور ہم نے پڑا بھی تھا کہ اس کی جو resistance کی value میر کرتے ہیں تو یہ resistance ہم potential terminal کے درمیان لیتے ہیں اس کی اصل value potential terminal کے درمیان ہوتی ہے جو current terminal ہے وہ زیادہ current caring کے لئے use ہوتے ہیں اب آتے ہیں ایک simple سی example کی طرف اس میں کہا گیا ہے کہ a four terminal resistor with an approximate value of 0.15 ohm is to be measured by use of a kelvin bridge a standard resistor of 0.1 ohm is available determine the required ratio of r by p and r by p small r p and small r capital r p کی ratio ہم نے نکال نی ہے تا کہ ہم اس سے 0.1 ohm کے resistor جو ہے وہ measure کر سکیں تو ہمارے پاس جو low resistance ہے جس کی value ہم نے measure کرنی ہے اس کی value ہمیں given ہے وہ 0.15 ohm ہے اور جو standard resistor ہے وہ 0.1 ohm کا ہے تو s اور q کی value ہمیں given ہے وہ 0.1 ohm اور 0.15 ohm ہے تو ہم نے جو formula derive کیا تھا وہ تھا یہاں پہ اگر ہم پچھلی slide میں دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے formula derive کیا تھا q is equal to s p divided by r مطلب q by s جو equal ہے وہ p by r کے equal ہیں تو یہاں پہ اگر ہم r by p کر دے تو s divided by q ہو جائے گا مطلب اگر p by r equal ہے q by s k تو r by p equal ہو جائے گا s y q k تو اس میں ہم values put کریں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس ریشو آگئی 10 divided by 15 تو یہ ریشو ہمیں چاہیے ہوگی اگر ہمارے پاس standard low value resistor ہو s اس کی value 0.1 ہو 0.15 ہو تو ہم نے جو ریشو رکھنی ہے p اور r کی وہ 10 divided by 15 ہوگی اب آتے ہیں جو دوسرا method ہمارے پاس use ہوتا ہے جو low resistance measuring instrument use ہوتے ہیں اس کی طرف تو اس میں جو instrument use ہوتا ہے low resistance linear oh meter use ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ constant current source ہوتا ہے جو constant current provide کرتا ہے اور اس کے ساتھ connect کیا جاتا ہے اس resistor کو جس کی value ہم نے measure کرنی ہے اب اس میں سے ایک constant current value گزر رہی ہے تو اس میں جو drop ہوتا ہے وہ voltmeter کے throw ہم کیا کرتے ہیں measure کرتے ہیں تو وولٹ میٹر جو drop دکھاتا ہے اور اس میں سے current کی value تو ہمیں پتا ہوگی کہ اس میں سے اتنی current گزر رہی ہے تو اس کی value ہم by oh لا نکال سکتے ہیں اگر ہمارے پاس current value 1 mili ampere ہے تو یہ constant رہے گی اب drop پہ depend کرتا ہے کہ resistance کی 0.1 mili volt کا drop ہو رہا ہے تو اس کی value 0.1 oh ہوگی اسی طرح اگر 0.5 mili volt کا drop ہو رہا ہے تو اس کی value کیا ہے 0.5 oh ہے تو اس voltage drop کی value سے ہم calculate کریں گے اس کی resistance current کی value ہمیں defined ہوگی وہ constant current source سے ہوگی اب چونکہ یہاں پہ بہت ہی low resistance ہوگی current کی value بھی low ہوگی تو اس میں سے بہت کم voltage drop آئے گا جس کو میئر کرنے کے لئے ہمیں ایک sophisticated instrument کی ضرورت ہوگی تو اسے بچنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس voltage drop کو ہم amplify کر دیتے ہیں اور پھر وہ یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھا گیا ہے اس میں جو ہمارے پاس یہ operational amplifier A1 ہے یہ ہمارے پاس constant current source بنا رہے یہ جو feedback بات ہے یہ جو v2 ہے یہ v2 ہمارے پاس اس r3 کے cross appear ہوگا تو یہاں پہ ایک constant current جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ flow کرے گی اور یہی test current جو ہے یہ ہمارے پاس اس resistor سے گزرے گی جس کی value ہم نے کیا کرنی ہے میر کرنی ہے تو یہی جو voltage drop ہے اس resistor کے across یہ voltage drop پھر اس operational amplifier کو مل رہا ہے جو amplifier کے طور پر کام کر رہا ہے تو ہمارے پاس یہ resistance ہے جس cross year drop ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس سے جب pass ہو گا تو یہ amplifier ہو جائے گا اور یہ یہ سیمپل volt meter کے through ہم اس کو میر کریں گے تو اس amplifier کا gain ہوگا ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کو ہم نے کتنا amplifier کیا ہے تو اس کی value کو divide کر کے ہم actual voltage ہے اس کی value ہم نکال سکتے ہیں اور پھر اس constant current source سے جو current نکال رہا ہے اس current سے ہم اس voltage کو divide کریں گے تو ہمیں اس resistance کی value پتہ چل جائے گی تو یہ constant current source ہے یہ resistance ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ stage amplifier ہے اور یہاں پہ یہ volt meter لگا ہوا ہے تو اگر آپ لوگ دیکھیں تو circuit بالکل وہ same بن رہا ہے یہاں پہ constant current source ہے تو ادھر ہم نے ایک amplifier لگایا ہے operational amplifier جو constant current source کے طور پر x کر ہے اس میں additional block add ہو رہا ہے اس r کے بعد volt meter اور r کے درمیان add ہو رہا ہے جو operational amplifier سے ہم نے بنایا ہے اور یہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ r کے across جو voltages ہیں اس کو amplify کر کے یہاں پہ اس volt meter کو دے رہا ہے تو یہ ہم نے جو voltage تھا وہ amplify کر لیا اور volt meter سے میر کر لیا اب آتے ہیں high resistance measurement کی طرف تو اس کے لیے جو method ہوتا ہے وہ وہی method ہے جو پچھلی lecture میں ہم نے پڑا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا volt meter and meter method تو یہ high resistance کے لیے بھی یہی method ہوتا ہے high resistance ہم کیل material کا میر کرتے ہیں یہ زیادہ تر insulation کی resistance میر کی جاتی ہے جو ہم insulation کے material use ڈیوز کرتے ہیں اس کی resistance ہم میر کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ volt meter اور m meter کو اس configuration میں لگا جاتا ہے volt meter سپلائے پیرلل میں لگا جاتا ہے اور m meter ہے resistor کے سیریز میں لگایا جاتا ہے اب یہاں پہ ہمیں ایک high voltage supply کی ضرورت ہوگی یہاں پہ تاکہ جو material ہے اس کی resistance بہت زیادہ ہے تو low voltage سے اس میں کوئی current نہیں گزرے گی جب ہم high voltage supply کریں گے تب ہی اس میں سے ایک minute سی current گزرے گی اور بہت ہی میئر کرنے کے لئے ہمارے پاس micro ampere meter لگایا گیا ہے کیونکہ current بہت کم ہوگی تو m meter کا range ہے وہ بھی ہم کم range والے m meter کو ہم یہاں پہ لگائیں گے اب اگر ہم m meter کو volt meter سے اس side پہ لگائیں گے تو ہمارے پاس جو value ہوگی جو میئر value ہوگی اس میں مارے پاس error ہوگا کیونکہ insulation کی resistance کافی high ہوتی ہے اور volt meter کی resistance بھی high ہوتی ہے لیکن insulation کی resistance اس سے زیادہ ہو سکتی ہے اور volt meter اور insulation کی resistance equal ہو سکتی ہے تو کیا ہوگا کہ current اس میں سے بھی گزرے گا اور اس میں سے بھی گزرے گا اور اگر ہم empire meter کو ادھر اس side پہ لگائیں تو یہ دونوں کے combine current کو measure کرے گا اور ہمیں چاہیے صرف resistance کے across current تو اس لئے ہم empire meter کو volt meter سے left side پہ نہیں لگاتے اگر volt meter کی بات کرے کہ یہ بھی تو ہمارے پاس empire meter کے across voltage drop کو measure کرے گا تو جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ resistance لگی ہوئی ہے بہت زیادہ high ہے اور high voltage supply کرنے پر بھی اس میں سے بہت ہی زیادہ small current گزرتی ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک empire resistance سے اگر small value کا current گزر رہے تو اس کے across بہت ہی کم drop ہوگا اور وہ negligible drop ہے as compared to volt meter سے current flow کرے گا تو ہمارے پاس micro empire meter کو اس side پہ لگا جاتا ہے اب ہم دونوں values ہم measure کر لیں گے اس resistor کے across جو current ہوگا اور اس کے across جو voltages ہوں گے وہ ہمیں مل جائیں گے تو ہم simple formula use کر کے اس resistance کی value calculate کر سکتے ہیں اب دوسری technique کی طرف آتے ہیں وہ ہے guard wire and guard ring تو پچھلے method میں جو problem آرہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم insulation کی resistance میر کر رہے تھے تو وہ ایک high resistance ہوتی ہے اور اس high resistance کے دو component ہوتے ہیں ایک component ہمارے پاس volume resistance ہوتی ہے اور دوسرا component ہمارے پاس surface leakage resistance ہوتی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو نظر آرہے کہ یہاں پہ ایک circuit diagram دکھا گیا ہے جس میں ایک metal sheeted cable ہے جس کو پچھلی سلائیڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو یہاں پہ resistance لگی تھی micro impair meter کے series میں تو اس resistance کی جگہ اب ہم نے insulating material ہے وہ لگا دیا اب یہاں پہ دو طرح کے currents جو ہیں وہ اس cable سے گزر رہی ہیں ایک جو core سے insulation کی طرف ایک current آتی ہے وہ volume current کہلاتی ہے اور دوسری جو surface leakage current ہوتی ہے وہ اس sheet کے surface پہ گزر رہی ہوتی ہے دوسری وہ current ہوتی ہے surface current تو جو micro impair meter ہیں وہ ان دونوں currents کے parallel sum کو measure کر رہا ہوتا ہے اب ہمارے پاس depend کرتا ہے کہ ہمیں accuracy کا level کتنا چاہیے زیادہ تر practical cases میں تو یہ جو volume current اور surface current کا parallel sum ہے یہ ہمارے پاس acceptable ہوتا ہے اس کی effective value ہمارے پاس acceptable ہوتی ہے لیکن some cases میں ہمیں ان کو لاہدہ کرنا پڑتا ہے تو ہم next slide میں دیکھیں گے کہ technique سے لاہدہ کیا جاتا ہے اور ہم کس طرح ان دونوں کی value جو ہیں وہ لاہدہ لاہدہ میر کر سکتے ہیں اور ہمیں جو value درکار ہوتی ہے وہ ہم کس طرح میر کریں گے تو اس circuit میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک guard wire کے ذریعے ہم نے جو surface leakage current ہے اس کو micro impair meter سے flow کرنے سے ہم نے اس کو روکا ہوا ہے یہ simple کوئل کی طرح کچھ trans ہوتی ہے جو اس metal sheet پہ ہم نے wound کی ہوتی ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس surface current کو bypass کرنا ہوتا ہے اگر اس میں کوئی reactive energy آتی ہے تو وہ واپس source کی طرف چلی جاتی ہے کیونکہ اب یہ کوئل بن گیا ہے تو اس میں reactive energy لازمی induce ہوگی تو ہمیں جو micro impair meter ہے وہ صرف volume current میر کر کے دے رہا ہے اور ہم ہمیں چاہیے بھی یہی current ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو core سے insulation کی طرف جو current component ہوتا ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے تاکہ ہم اس insulation کی value میر کر سکیں تو impair meter ہمیں volume current میر کر کے دے رہا ہے اور یہاں وولٹ میٹر جو ہے وہ e کو میر کر کے دے رہا ہے جو supplied voltage ہے تو ہمارے پاس بائی سمپل او حملہ سے ہم اس کی value calculate کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو نظر آرہ ہے کہ یہاں پہ IV اور جو e وولٹ میٹر میر کر دے رہا تھا ان کو ہم نے کیا کر دیا او حملہ میں put کر کے r v کی value ہم نے نکال لی جو volume ریزسٹنس ہے وہ component ہم نے نکال لیا سرفیس ریزسٹنس جو ہوتی ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہم نے material کے volume کی ریزسٹنس ہوتی ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس والے ڈائگرام میں آپ لوگوں کو ڈسک شیپ جو insulating material ہے وہ دکھا گیا ہے کیونکہ زیادہ تر transmission lines میں ڈسک سیوز ہوتی ہیں insulate کرنے کے لئے پول کو transmission line سے insulate کرنے کے لئے ہمیں ڈسک کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کو نظر آ رہے کہ دونوں طرف آپ لوگ کو پول سے نظر آ رہے ہیں اس پہ ہم گارڈ رنگ جو ہے وہ واؤنڈ کی ہوتی ہے جو کہ وہی کوئل شیف وائر ہوتی ہے اس کے کچھ ٹرنز ہوتے ہیں تو اس کو ہم نے بائی پاس کیا ہے سرفیس لیکیج کرن کو ہم نے بائی پاس کیا ہے اس گارڈ رنگ کے تھو اور یہ جو اپر پلیٹ ہے اس کے ساتھ مایکرو ایمپیئر میٹر کو کنیکٹ کیا ہے اور جو لور پلیٹ ہے اس کا سپلائی کا نیگٹیف ٹرمینل جو ہے وہ ہمارے پاس اس لور پلیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے تو یہ بھی سیم اسی طرح کا ایک سرکٹ بنا رہے یہ جو گارڈ وائر ہے اس کو یہاں پہ گارڈ رنگ کہا جاتا ہے جو ڈسک شیپ ہے اس میں ہم نے اس کو گارڈ رنگ کہا ہوا ہے اس کے طرح یہ بائی پاس پات بن رہا ہے سرفیس کرنٹ کے لئے اور والیوم کرنٹ جو ہے وہ مایکرو ایمپیئر میٹر میٹر میر کر کے دیر آئے تو اس سے ہم اس ڈسک شیپ انسولیٹنگ میٹریل کی ویلیو نکال سکتے ہیں اب آتے ہیں ایک 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 سیمپل کی طرف جو پچھلے سلائیڈ میں ہم نے دو میتھر پڑے تھے ایک وید گارڈ وائر یا گارڈ رنگ تھا اور ایک ویداؤ گارڈ رنگ تھا تو اس میں کہا گیا ہے the insulation of a metal sheathed electric cable is tested using a 10,000 volt supply and a micro amper meter a current of 5 micro amper is measured when the components are connected as in figure a where the circuit is arranged as in figure b the current is 1.5 مائکرو ایمپیر کلکولیٹ the volume resistance of the cable and the surface leakage resistance of the cable اس اگزیمپل میں کہا گیا ہے کہ ہم نے 10,000 وولٹ والے سپلائی کے ساتھ ایک میٹل شیتڈ الیکٹرک کیبل ہے اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو پچھلے دو میتھڈ تھے جو ویڈاوٹ گارڈ وائر تھا اس کنفیگریشن میں ہمیں مائکرو ایم میٹر 5 مائکرو ایمپیر میئر کر کے دے رہے اور جو ویڈ گارڈ وائر ہے اس کنفیگریشن میں اگر ہم اس کو اسی کیبل کو اسی سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کرے تو وہ ہمیں 1.5 مائکرو ایمپیر میئر کر کے دے رہے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ والیم ریزیسٹنس آف تا کیبل اور سرفیس لیکیج ریزیسٹنس آف تا کیبل نکال لیں تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب گارڈ وائر نہیں لگتا جب ہم نے یہاں پہ گارڈ وائر نہیں لگایا ہوتا تو جو ویلیو ہمارے پاس آتی ہے وہ کمبائنڈ ویلیو ہوتی ہے والیم ریزیسٹنس کی اور سرفیس ریزیسٹنس کی اور جب ہم گارڈ وائر یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ویلیو ہوتی ہے وہ صرف ہمارے پاس کرنٹ کی ویلیو آتی ہے والیم کرنٹ کی اس میں سرفیس لیکیج کرنٹ نہیں ہوتا تو پارٹ اے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ کیلکولیٹ کریں ہم والیم ریزیسٹنس تو والیم ریزیسٹنس ہم والیم کرنٹ والے کمپننٹ سے نکالیں گے تو اس کے لئے ہم فگر بی کی طرف آئیں گے اس میں ہمیں کرنٹ کی ویلیو کتنی میئر کر کے دے رہا ہے مایکرو ایمپیئر میٹر وہ 1.5 مایکرو ایمپیئر میئر کر کے دے رہا ہے یہ والیم کرنٹ ہے اس میں کوئی سرفیس لیکیج کرنٹ نہیں ہے تو اس سے ہم ڈیریکٹ لی والیم ریزیسٹنس جو ہے وہ نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو آئی وی ہمارے پاس ہے 1.5 مایکرو ایمپیئر اور یہ کونسی ویلیو ہے جب ہم نے گارڈ وائر یوز کیا ہے اس کیبل کے ساتھ اور ہمیں مایکرو ایم میٹر نے جو ویلیو میئر کر کے دی ہے وہ ہے آئی وی والیوم کرنٹ تو اس سے ہم نکال سکتے ہیں والیوم ریزیسٹنس اور وہ بائی سیمپل اوہم لا ہمیں وولٹیج گیون ہے ٹین تاؤزن وولٹ ڈیوائیڈ کریں گے اس کرنٹ سے اور ہمارے پاس جو ویلیو آ رہی ہے وہ ہے سیکس پوائنٹ سیون انٹو ٹین پاور نائن اوہم یہ ویلیو ہمارے پاس کیا ہے والیوم ریزیسٹنس کی اب سرفیس ریزیسٹنس کی طرف اگر ہم آئے تو پہلے سرکٹ کی طرف آتے ہیں پہلے سرکٹ میں ہمارے پاس جو مایکرو ایم میٹر ہے وہ فائف مایکرو ایمپیئر میئر کر کے لے رہے تو اس میں دو کمپوننٹس ہے ایک ہمارے پاس ہے والیوم کرنٹ اور دوسرا ہے ہمارے پاس سرفیس لیکیج کرنٹ والیوم کرنٹ تو ہمیں پتا چل گیا کہ والیوم کرنٹ اس میں کتنا ہے کیونکہ ہم نے سیم اسی کیبل کو اسی والٹیج سپلائی کے ساتھ گارڈ وائر یوز کر کے کنیکٹ کیا تو ہمیں والیوم کرنٹ 1.5 مائکرو ایمپیئر مل گیا اب جو سرفیس لیکیج کرنٹ ہے وہ اس ٹوٹل کرنٹ سے 5 مائکرو ایمپیئر سے اگر ہم اس والیوم کرنٹ کو نکال دے تو سرفیس لیکیج کرنٹ آ جائے گا تو ہمارے پاس آئی وی پلس آئی ایس ہے 5 مائکرو ایمپیئر اور آئی ایس سے اگر ہم نکالنا چاہے تو 5 مائکرو ایمپیئر سے ہم آئی وی کی وی کو مائنس کریں گے تو یہاں پہ آئی وی 1.5 مائکرو ایمپیئر ہے تو 3.5 مائکرو ایمپیئر ہمارے پاس سرفیس لیکیج کرنٹ آ گیا اب اسی وی کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے جو سرفیس ریزیسٹنس ہے وہ ہم کیلکولیٹ کریں گے تو وہ سمپل اوہم لامے ویلیوز پٹ کر کے ہم اس کی ویلیو کیلکولیٹ کریں گے اور وہ کیا ہے تو 2.9 انٹو ٹنس پاور مائن 9 اوہم آتی ہے تو اگر ہمیں صرف والیم ریزیسٹنس چاہیے ہو تو ہم گارڈ وائر یوز کرتے ہیں اگر ہم سرفیس اور والیم دونوں ریزیسٹنس کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو ہمیں پہلے اس کو اس میتھڈ سے کنیکٹ کرنا پڑے گا پھر اس میتھڈ سے کنیکٹ کرنا پڑے گا اور ان دونوں کے کمبائن ریزلٹ سے ہم کیا نکالیں گے سرفیس ریزیسٹنس نکالیں اس اس میتھڈ میں ہمارے پاس جو ویڈ سٹون بریج ہے اس کو ہائی ریزیسٹنس میئرمنٹ کے لئے ہم یوز کر رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ جو آر ریزیسٹنس ہے جس کی ویلیو ہم نے میئر کرنی ہے اس کی جگہ پہ ہم نے ڈسک شیپ انسولیٹنگ میٹیریل لگایا ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو گارڈ رنگ ہے اس کو ہم نے کنیکٹ کیا ہوا ہے گلوانومیٹر کے اپوزٹ سائٹ کے ساتھ اور جو اپر پلیٹ ہے اس کو گلوانومیٹر کے ایک ٹرمینل کے ساتھ اور جو لور پلیٹ ہے وہ سپلائی کے نیگٹ ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ ہے اب اگر گلوانومیٹر زیرو کرنٹ شو کر رہے بیلنس کنڈیشن میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو اپر پلیٹ ہے یہ چونکہ گلوانومیٹر کے اس طرف کے ساتھ کنیکٹ ہے اور گارڈ رنگ جو ہے وہ گلوانومیٹر کے اپوزیٹ سائٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اگر گلوانومیٹر زیرو کرنٹ شو کر رہے مطلب اس کے اکراس وولٹیج زیرو ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گارڈ رنگ اور جو اپر پلیٹ ہے ان کے درمیان پوٹینشل ڈیفرنس زیرو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سرفیس لیکیج کرنٹ اس میں سے نہیں گزر رہی تو جب کوئی بھی سرفیس لیکیج کرنٹ نہیں گزر رہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ڈیسک سے صرف والیم کرنٹ ہی گزرے گی اور ہمیں سمپل جو ویڈ سٹون بریج ہے اس کا فارمولا لگا کہ ہم اس کا والیم ریزسٹنس میر کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم میر کر سکتے ہیں دوسرے سرکٹ کی طرف آئے تو یہاں پہ یہ جو بی اور سی ریزسٹنس ہیں یہ اصل میں ہمارے پاس جو ایکویلنٹ ریزسٹنس ہے جو گارڈ ونگ یوز کیا تھا پلیٹ کے ساتھ اس کی ایکویلنٹ ریزسٹنس کو یہاں پہ بی اور سی کے مدد سے شو کیا ہوا ہے یہ جو ریزسٹنس بی ہے یہ ہمارے پاس جو اپر پلیٹ اور گارڈ رنگ کے درمیان ریزسٹنس ہے وہ شو کر رہے اور جو ریزسٹنس سی ہے وہ ہمارے پاس لور پلیٹ اور گارڈ رنگ کے درمیان ریزسٹنس کو شو کر رہے اب بیلنس کنڈیشن میں چونکہ یہاں پہ کوئی کرنٹ فلو نہیں کر رہا گل وانیو میٹر کے اکراس وولٹیج زیرو ہیں تو بی کے اکراس بی وولٹیج ہمارے پاس زیرو ہیں اب آتے ہیں جب بی کے اکراس زیرو وولٹس آگئے تو سی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا گیا اس کے پیرلل میں آ رہے اور اگر سی کی ویلیو بہت زیادہ ہائی ہے جو کہ زیادہ تر کیسز میں سی کی ویلیو بہت زیادہ ہائی ہی ہوتی ہے تو ان دونوں کا پیرلل سم اگر ایک ریزیسٹنس ہمارے پاس بہت زیادہ ہائی ہے اور ایک ریزیسٹنس اس کی نسبت بہت ہی زیادہ کم ہے تو ان دونوں کا پیرلل سم ہمارے پاس اس کم والے ریزیسٹنس کے قریب قریب ویلیو آئے گی تو ہم سی کو بھی اگنور کر سکتے ہیں تو سمپل ہمارے پاس پی آر کیو اور ایس رہ جائیں گے جو کہ ویڈ سٹون بریج میں ہم نے پڑا تھا اور اس کی ویلیو ہم کس طرح کیلکولیٹ کریں گے جو ویڈ سٹون بریج کے لئے ہم نے ایکویشن ڈیرائیو کی تھی آر ایس پی ڈیوائیڈ بائی کیو تو اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں ویلیو اس کی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو ویڈ سٹون بریج بھی ہمارے پاس ہائی ریزسٹنس میئرمنٹ کے لئے یوز ہو سکتا ہے